شادی کا چار شادی کا تو یہ چار کا کنسپ کہاں سے ہے ٹھیک ہے حدود اللہ تعالی نے قائم نہیں کی لیکن چار کا یہ کنسپ کہاں آیا عربوں کے ہاں یہ بہت رواج تھا کہ وہ بہت شادیہ کرتے تھے اور یہ سارے قبائلی معاشروں میں رواج ہوتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اسٹیٹ ہے جو اب ہمیں حفاظت فرام کرتی ہے جس میں پولیس ہوتی ہے فوج ہوتی ہے اس طرح کی منظم سٹیٹ قبائلی علاقوں میں نہیں تھی اور نہ ہو سکتی ہے خود ہمارے اپنے ملک میں قبائلی علاقہ ستر سال تک ایسے ہی رہا ہے یعنی وہ پاکستان کا حصہ تھا لیکن ہماری سٹیٹ آثارٹی اور ہماری سپریم کورٹ کی جورسڈکشن اس میں نہیں تھی تو قبائلی معاشرے میں لوگ اپنی حفاظت کا بندبسکت کرتے ہیں اس کے لیے ان کو ضرورت ہوتی تھی کہ ان کی اولاد زیادہ ہو یعنی ہار آدمی کے کوئی دس بیس تیس لڑکے ہوں تو وہ سمجھتا تھا کہ اب میں گویا عزت اور حفاظت کی زندگی بسر کر سکتا ہوں بھائی زیادہ ہوں تاکہ وہ اس کے دائیں بھائیں کھڑے ہو سکیں اس کو دشمنوں سے بچا سکیں تو عربوں میں بہت رواج تھا اس کا جنگیں ہوئیں مسلمانوں کے اور مشرقین کے درمیان اس میں بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور بہت بچے یتیم ہو گئے خاص طور پر جنگ عہد میں ستر کے قریب صحابہ شہید ہوئے ان کی بیویاں باقی رہ گئیں ان کے بچے تھے تو قرآن نے اس موقع پر اپیل کی کہ تم میں سے جو لوگ ان یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے وہ ان کی ماں کے ساتھ نکاح کر لیں تاکہ یہ تمہارے خاندان کا حصہ بن جائیں اس میں یہ الفاظ آئے کہ دو دو تین تین چار چار بیواؤں سے نکاح کر لیے جائیں تاکہ ان کے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائی جا سکے اس سے اصل میں یہ چار کا تصور پیدا ہوا ورنہ اسلام میں کوئی پابندی نہیں لگائی گی صحیح بات بس اتنی ہے تاکہ ان کے بچوں کی